چھاتک کے سرطان سے بچاؤ کے عالمی مہینے کے موقع پر پشاور کے نجی اسپتال میں سیمینار کا نکات کیا گیا جس میں شریک طبی معیرین کا کہنا تھا کہ ایک لاکھ پاکستانی خواتین میں تقریباً پچاس خواتین چھاتک کے سرطان کا شکار ہو جاتی ہے جس کے لئے خواتین میں آگائی کی ضرورت ہے سٹیٹسٹکس ہے جو شماریات ہیں اگر ہم مقابلہ کریں یوکے سے تو ان کی آبادی ہے پین سٹھ میلین پین سٹھ میلین میں وہ سالانہ تقریباً پچاس سے پچپن ہزار نئے کیسز ڈائیگنوز کرتے ہیں ہماری خیبر پختنخواہ کی آبادی ہے تقریباً پندرہ میلین اگر اس حساب سے ہم اس کو اندازہ لگائیں تو تقریباً چودہ سے پندرہ ہزار کیسز بریس کینسر کے سالانہ خیبر پختنخواہ میں ہوتے ہیں تقریب کی مہمانی خصوصی ڈپٹی سپیکر مہرتاج روغانیتی ان کا کہنا تا چاہتی کے کنسر کا مرض ایک خاتون سے دوسری کو بہت آسانی لگ جاتا ہے مہمانی خصوصی کے مطابق معاشرتی روایات کے باعث ہماری خواتین میں یہ مرض بڑھ رہا ہے اس کے انسیڈنس ہے نمبر ایک ہمارے کنزرویٹیو سسائیٹی عورتیں زیادہ پردہ کرتی ہیں گاؤں میں تو ان بیچاروں کا اگر لمپ انہیں پتہ بھی لگ جائے وہ کسی کو بتاتے نہیں چھپا کے رکھتے ہیں بائی در ٹائم وہ لمپ انگیٹنگ ہو جاتا ہے تھرڈ فور سٹیج میں ہو جاتا ہے پھر جو ہے تو وہ ہاسپل میں آتی ہیں تیبی مائینن کا کہنا تھا کہ ہر سال پاکستان میں تقریباً چالیس ہزار خواتین اسی موزی مرض کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دو بیٹتی ہے حلان کے پہلے مرحلے میں اس کا علاج ممکن ہے مگر یہ وقت کے ساتھ مزید پیل جاتا ہے کمیر امیر محمد عارب کے ساتھ سیب شیرانی پشاور اب تک